یہ جو آپ کو میرے پیچھے لکھے ہوئے کچھ الفاظ دکھائی دے رہے ہیں جن کو ہم اپنی زبان کے اندر کلمہ شہادت کہتے ہیں یہ دکھنے میں تو بس خالی الفاظ ہیں لیکن یہ اتنے وزنی اور اتنے باری ہیں کہ اگر ایک سچے مسلمان کو یہ کہا جائے کہ ایک طرف یہ کچھ الفاظ ہیں کلمہ شہادت ہیں اور دوسری طرف پوری دنیا کا مال و دولت ہے تو تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا لے گا؟ تو پکی بات ہے کہ ایک سچا مسلمان پوری دنیا کا مال و دولت ٹھکرا دے گا اور ان الفاظ کو اپنے سینے سے لگا لے گا میرے دوست تو یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے لاکھوں اربوں کھربوں قربانیاں دیئے کئی ماہوں کے لال ہم نے اس کلمے کی خاطر کھوئے ہیں اسی کلمے کی خاطر تین سو تیرہ ہونے کے باوجود اور دو تلواریں ہونے کے باوجود بدر کا مارکہ ہم نے لڑا تھا اسی کلمے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکتوں والا شہر مکت المکرمہ چھوڑا جن گلیوں میں رسول اللہ کھیلے تھے اسی کلمے کی خاطر رسول اللہ نے ان گلیوں کو چھوڑ دیا اس شہر کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر الودا کہہ کر یسرب کے اندر بیماریوں کے شہر کے اندر رسول اللہ نے جا کر پناہ لی پھر اسی کلمے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس مرتبہ اپنے جان سے زیادہ محبوب شہر مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر باہر جہاد کے لئے تشریف لے گئے اور اسی کلمے کی خاطر اہد کے میدان کے اندر رسول اللہ کے دو دانت شہید ہو گئے اور بخاری شریف کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ستر ضربیں لگی تھی اہد کے میدان کے اندر میرے دوستو یہ ایک عظیم کلمہ ہے یہ کلمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اس کلمے کی خاطر ہم نے کئی لال کھوئے اس کلمے کی خاطر ہماری بہنوں کے آنچل چھن گئے اس کلمے کی خاطر ہمارے آبا و اجداد کی روایات کئی مرتبہ پامال ہو گئیں کئی قومیں جو قاعر مزلت سے اٹھ کر آندھی اور بگولہ بن کر دنیا پر چھا گئیں اس کلمے کی خاطر کئی قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نقارے بجاتی ہوئی اٹھی تھی پھر وہی قومیں تاؤز اور رباب کی تانوں میں سو گئیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤز اور رباب آخر اس کلمے کی خاطر کئی قوموں نے جنم لیا اور کئی قومیں اس دنیا سے چلی گئیں اس کلمے کی خاطر بہت سارے مسلمانوں نے قربانی دی اس کلمے کی خاطر کئی بیویوں کے سحاگ اجڑ گئے اس کلمے کی خاطر کئی ماہوں کے لال تلوار کی نوک پر چڑ گئے لیکن میرے دوستو آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ کافر تو کافر مسلمان بھی اس کلمے کو عزت دینے کیلئے تیار نہیں ہے آج ہمارے ہاں ایک ایسا ملک ہے ایک ایسی سرزمین ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں بلکہ پانچ وقت کی نماز کے ساتھ چھٹے وقت کی نماز بھی وہ ادا کرتے ہیں وہ ملک ہے ملک فلسطین وہ سرزمین ہے انبیاء کی سرزمین لیکن آج ہماری ماں کے آنچل وہاں چھن گئے ہماری بہنوں کے دوبٹے چھن گئے ہماری ماں کے آنچل چھن گئے ہمارے آباؤ اجداد کی روایات پامال ہو کر رہ گئیں وہاں پر آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر صبح صویرے پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں لیکن ہمارے بھائی ہماری ماں ہماری بہنیں خون کے ساتھ وضو کرتی ہیں اور نمازیں عشق ادا کرتی ہیں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے کلواروں کے سائے میں